اسلام علیکم یہ انیمپلائیمنٹ کی جو بیماری اور ٹینشن ہوتی ہے نا سپیشلی مردوں کو یہ وقت سے پہلے بڑھا کر دیتی ہے لیکن اگر آپ لوگ بھی ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یار نوکری کرنی ہے مجھے نوکری نہیں مل رہی میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں وہ بھی ڈھونڈے آپ لوگ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ لوگ کو ایک ایسا بزنس آن لائن بزنس سیٹ اپ کرنے کا طریقہ سکھانے کے لئے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اپنے لیپ ٹاپ سے آپ نے ماسٹرز کیا ہے یا آپ نے میٹرک کیا ہے اپنے موبائل سے بیٹھ کے آپ لوگوں نے وہ بزنس رن کرنا ہے اور ڈیلی بیسٹس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹھیک تھاک پیسہ کمانا ہے یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس ٹیم جو سب سے زیادہ بزنس چار رہا ہے وہ آن لائن بزنس چار رہا ہے دنیا کے امیر ترین بندے بھی اٹھا کے دیکھ لینا آپ لوگ تو ایمازون کا مالک ہی نکلے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے تو وہ آن لائن بزنس ہی کر رہا ہے لیکن ہم نے اس کو بالکل چھوٹے مطلب کے سٹارٹ اپ سے لے کے چلنا ہے کیسے سٹارٹ اپ سے لے کے چلنا ہے جو کچھ میں اگزمپلز آپ لوگوں کے ساتھ لائف شیئر کروں گا کہ وہ اگزمپلز آپ لوگوں کو یقین کریں کہ پریشان کر دیں گی کہ یار یہ اس طرح بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب میں آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ کے سکین کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی بھی دکھاؤں گا تو آپ لوگ پھر ایک بار حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ اتنا آسان کام ہے اور اتنے پیار سے بیٹھ کے یہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کمپنیز رن کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے پوری ارگنیزیشنز رن کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے اوپر اور ایک چھوٹے سے کام کے اوپر دیکھیں یہ ایک بزنس موڈل ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں بزنس موڈل کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں ہلکی پھلکی انویسٹمنٹ 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 ہوتی ہے لیکن اوورال اگر بزنس موڈل کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ 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 ہوتی ہے لیکن جو آن لائن کا سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بالکل چھوٹی انویسٹمنٹ سے چلتا ہے اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ ایسی ویسی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں نے کسی کے دو نمبر ویب سائٹ کے اندر پیسہ ڈال دیا جی وہاں سے پیسہ اگر نو یہ وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ آپ کو پروفٹ ہی نکال کے دیتی ہے ہاں اس کو لے کر تھوڑا سا سنسیبلی چلنا ہوتا ہے کچھ میں آپ لوگوں کو لائیو اگزمپل دیتا ہوں یہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے تھوڑا سا اپنا مایک چینج کی ہے ایک تو یہ بھی بتائیں کہ آواز کیسی ہے دوسرا یہ جو مایک ہے نا یہ مایک ہے دی جی آئی کا مایک یہ اب میں کتنے کا لے کر آیا ہوں میں آپ لوگوں کو انوائس دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگوں کو سائٹ پر انوائس بھی نظر آ رہی ہوگی ایک لاکھ تین ہزار روپے کا یہ میں مایک لے کر آیا ہوں ایک لاکھ تین ہزار روپے کا یہ آپ لوگ کے سامنے میں اس کی انوائس رکھ رہا ہوں ہاں پھر میں ذرا ان کا تھوڑا سا چہیتا کسٹمر تھا تو انہوں نے مجھے تین ہزار کا ڈسکونڈ دے کے لاکھ روپے کا مایک دے دیا ٹھیک ہے یہ مایک کونس ہے جنابے والا ڈی جی آئی کا مایک ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لاکھ روپے دا مایک ہے تھے لاکھ روپے دی انویسمنٹ انوالو ہوگی اوہ نہیں بھائی میں آپ لوگوں کو صرف ایک اگزیمپل دے رہا ہوں اس چیز سے آپ لوگوں نے وہ اگزیمپل لینی ہے اور چلنا ہم نے بالکل تھوڑے سے ہے ہم نے ہزار پندرہ سو سے اوپر ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم نے صرف اس پوائنٹ سے چلنے اور اپنا بزنس انشاءاللہ بیلٹ کرنے ٹھیک ہے اس بات کو تھوڑا سو لوجیکل سمجھیں کہ بھائی یہ مایک ہے یہ مطلب کہ دو بندے وائرلیس اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے تک ٹھیک ہے اب یہ مایک ڈی جی آئی کا جو مایک ہے یہ ملا مجھے ایک لاکھ تین ہزار روپے کا ان وائس آپ لوگوں نے دیکھ لی ٹھیک ہے ایک یہ لگاوا ہے اس کا اور دوسرا اس کا یہ پڑاوا ہے کہ مطلب کہ بندہ دو بندے ایک اٹھے بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے لے تو لیا اس کے بعد میں پھر آیا گھر گھر آنے کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا انیلسس کیا جب میں نے انیلسس کیا آئیں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ بھائی علی ایکسپریکس کے اوپر وہی مایک جو ہے 157 ڈالر کا مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں سیم وہی چیز ہے ہر چیز وہی ہے اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھن وہی ہے سیم وہی چیز ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اب میں نے کہا کہ یہ تو ہو گیا اب اس کی پرائس دیکھ لیتے ہیں 157 ڈالر 157 یہاں پہ آتا ہوں میں گوگل کے اوپر اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں UST2P کے آر اور یہاں پہ آکے میں سرچ کرتا ہوں 157 تو چورتالیس ہزار روپے کا یہ مائک ہے کتنے کا چورتالیس ہزار کا اور مجھے کتنے کا مل ہے ایک لاکھ تین ہزار روپے کا ایک مائک میں سے کتنی بچت ہوئی تقریبا ساٹھ ہزار روپے کی بچت ہوئی سمجھنا ہے اس بات کو اب ہم نے اس کو چھوٹے لیول کے اوپر چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے وہ کمپلیٹ پروسیس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ایک بار کی محنت ہے ایک بار رضائی میں گس کے سر دی ہے مجھے پتا ہے رضائی میں گس کے تھوڑا سا سکون سے بیٹھ کے جیسے جیسے میں سمجھا رہا ہوں ویسے ویسے بیٹھ کے ایک بار سیٹ اپ کر لیں جب آپ لوگ اس کو ایک بار سیٹ اپ کر لیں گے ڈیلی کا آپ کا صرف دو سے تین منٹ کا کام ہوگا کہ آپ نے کچھ بٹنز دوانے ہوں گے کمپینز رن ہو جائیں گی اور آپ لوگ بس اس کی منیجمنٹ میں لگ جائیں گے اور پیسہ کمانے والی سائیڈ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی آپ لوگوں نے غیرت بھی کرنی ہے اور اس چیز کو سیریس پہ لینے ہے یقین کریں کہ میں نے ایک ایک کمرے کے اندر ایک ایک کمپنی چلتے دیکھی ہے اس کام کے اوپر نہ دکان کا کرایا نہ دکان کی پگڑی نہ دکان کی سیکورٹی نہ کچھ نہ ایمپلائیس کا خرچہ ایک ایک کمروں کے اندر میں نے اتنی بڑی بڑی کمپنیز اور ارگنیزیشنز چلتی دیکھی ہیں کہ اب بھی آپ لوگوں کو میں لائف کروف کے ساتھ بھی دکھا دوں گا اور وہ بھی ہزار پندرہ سو دو ہزار روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی آئیں اسٹی اس کو سٹیپ بی سٹیپ سیٹ اپ کرتے ہیں اور دیہان سے ایک ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے فیس بک پہ فیس بک پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے جو URL ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے فیس بک ایڈز لائبریری کو سرچ کرنا ٹھیک ہے جب آپ لوگ فیس بک ایڈ لائبریری سرچ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پاکستان ہے اور یہ ایڈ کٹیگری آ رہا ہے لوکیشن میں میں ایڈ کٹیگری میں all add کر رہا ہوں یہاں پہ for example میں جا کے لکھ رہا ہوں مائک example کے طور پہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے ہی میں مائک لکھتا ہوں یہاں پہ یہ filter آ جاتا ہے filter کے اوپر میں جاتا ہوں filter میں جانے کے بعد یہاں پہ active add ہے اور inactive add میں صرف active کے اوپر کلک کرتا ہوں اور apply filter پہ کلک کر دیتا ہوں تو ابھی جتنے جتنے add active ہیں پاکستان کے اندر یہ دیکھیں یہ christmas کا یہ تو بہت ہی پیسہ چھاپے گا یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کے سامنے یہ travel مطلب کے agent ہے جو tours وغیرہ کرتے ہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی مائک نظر آ جائے یہ مائک نظر آ گیا ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کریں اس کے اوپر see data summary پہ کلک کریں تو یہ تین add اس نے کٹھے چلائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد see add details کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے اپنے یہاں پہ whatsapp number دیا ہوئے اوکے اور اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں shop now shop now پہ کلک کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کا ایک landing page سا آ جائے سامنے وہ دیکھیں آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے وہ تین سے چار clicks کے اوپر جیسا آپ چاہیں گے ویسا آپ لوگوں کو بنا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے بالکل shop now کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اس کی price دیکھنے کے لئے تو بھائی کتنے کا ہے بائی سو پچاس روپے کا مائک ہے سیم ہم آتے ہیں دوبارہ الی ایکسپریکس پہ کیمرے کا مائک کا موڈل ہم نے لے لیا ٹھیک ہے k11 یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ذرا سرچ مارتے ہیں تو یہ پانچ ڈالر کا ہے یہ دیکھیں سیم وہی مائک ہمیں چار ڈالر کا مل رہا ہے مطلب کہ کتنا ہو گیا وہاں پہ ہمیں مل رہا تھا تیس سو روپے کا بائی سو پچاس سو روپے کا یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے بارہ سو روپے کا ٹھیک ہے اور اگر ہم تھوڑا سا بلک میں لیتے ہیں پیس زیادہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں تقریبا 3.8 3.9 کا پڑتا ہے ٹھیک ہے ڈالر کا تو مطلب کہ آٹھ سو نو سو روپے تک یہ ہزار روپے تک ہمیں یہ مائک پڑ جاتا ہے اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسٹومر آ جاتا ہے اس کو انگیج کیسے یہ کر رہے ہیں دو طریقے ہیں ایک ڈائریکٹ ورڈ سیپ کے اوپر انگیج کر رہے ہیں دوسرا یہ اپنے لینڈنگ پیج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ اس کے سارے فیچرز دکھا کے اور وہیں سے دوبارہ سے نیویگیٹ کر رہے ہیں ورڈ سیپ کے اوپر یا وہاں پہ مطلب کہ پیمنٹ میتھڈ دے دیتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ کے لیے ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کی طرف نہیں جانا ہم کس طریقے سے جائیں گے وہ میں آپ لوگوں ساری چیزیں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں نے تسلی سے یہ میری ساری باتیں سننی ہیں ہو سکتا ہے یہ جو چیز یہاں پہ ہزار روپے کی مل رہی ہے آپ لوگوں نے ایک بار جا کے اپنی لوکل مارکیٹ بھی چیک کر لینی ہے لائک جیسے پنڈی میں راجہ بزار ایمپیریئر مارکیٹ لاہور میں ہارل روڈ ہو گیا کراچی میں صدر ہو گیا ملتان میں ادھر ادھر جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ الیکٹرونکس کی مارکیٹ ہے قرخانی بزار ہو گیا پشاور کے اندر اس طرح کی لوکل مارکیٹ کے اندر ہو سکتا ہے یہ چیز آپ لوگوں کو سات سو روپے کی مل جائے چھے سو روپے کی مل جائے ٹھیک ہے then آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو نیکسٹ پروسس ہے اس کے اندر وہ ہے یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے گوگل پہ آنے اور یہاں پہ لکھنے آپ لوگوں نے فیس بک ایڈز مینیجر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایڈز مینیجر کے پاس چلا جانا ہے یہ یہاں پہ ہے ایڈز مینیجر ٹھیک ہے تو ایڈز مینیجر کے اوپر جائیں گے چودہ سو روپے ہے تیرہ سو روپے ہے انیس سو روپے ہے چودہ سو روپے ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک ایڈ سے میں چار چار پانچ پانچ جو آرڈرز ہیں وہ جنریٹ کرتا ہوں کیسے جنریٹ کرتا ہوں آئیں ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہوگا کوئی بھی ہم نے پروڈکٹ سیلیکٹ کر لیا لازمی نہیں ہے یہ مائک سیلیکٹ کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو اس خام کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک فیس بک پیج ہونا چاہیے فیس بک پیج کے اوپر آپ کی کچھ دو چار پوسٹیں لگی بھی ہوں ٹھیک ہے نی فیس بک پیج بنانا آتا ہر کسی کو آتا ہے بھائی نہیں آتا اوپر آئی بٹن میں ویڈیو دے رہا ہوں دیکھ کے فیس بک پیج بنا لو اس فیس بک پیج کے اوپر ہم نے جو بھی پروڈکٹ سیلیکٹ کیا اس کی تصویریں ہم نے الی ایکسپریکس سے ہی اٹھا لی چلیں یہ 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 ہے نا یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا میں آپ لوگوں کو تصویریں اٹھانا بھی بتا دیتا ہوں پھر آپ لوگوں کو تینشن نہ ہو یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے extensionز کے اندر manage extensionز کے اندر اور یہاں پہ یہ ایک extension ہے الی میڈیا الی میڈیا الی ایکسپریکس download آجیو ویڈیو وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں ری فریش تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کے سامنے آجے گا کہ ڈاؤنلوڈ مین ایمیجز ڈاؤنلوڈ ویریانٹ ایمیجز ڈاؤنلوڈ ڈسکرپشن ڈاؤنلوڈ فیڈبیک وغیرہ تو ڈاؤنلوڈ مین ایمیج کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ جتنی بھی ایمیجز ہیں نا یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کے پاس ایک زپ فائل بن کے آجائے گی یا سیپریٹلی سیپریٹلی بھی آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری ایمیجز ہمارے پاس آگئیں ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہے تو یہ ایمیجز ساری اٹھا کے آپ لوگوں نے فیس بک کے اوپر ایک پیج کے اوپر پوسٹ کر دینی ہے فور ایکزمپل میں پہلے آکے پوسٹ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہاں پہ فوٹوز پہ کلک کرتا ہوں یہ اس جگہ پہ اور یہ جتنے فوٹوز ہیں نا میرے اس کو میں اٹھاتا ہوں یہ ادھر سے کرتا ہوں اور کنٹرول شفٹ کر کے یہ سارے یہ کر کے اس کو میں کر دیتا ہوں اوپن ٹھیک ہے اس کو میں نے جیسے اوپن کیا اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کون لکھے گا کیسے لکھیں گے بتا دیتا ہوں ٹنشن نہیں لینی یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے دوبارہ سے یہ اس جگہ پہ اور یہ دیکھیں یہ یہیں سے ہی آپ لوگوں نے کوپی کرنا ہے یہ کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے پیسٹ کیا اور یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے اپنا ویٹس ایپ نمبر دے دیا اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے لکھ دیا فری ہوم ڈی ای ل آئی وی ای آر وائ اوکے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو گیا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد سمپلی ہم نے اس کو کر دینا ہے پوسٹ یہاں پہ اب یہ آپ لوگوں ایڈ بٹن کے اوپر اگر آپ لوگ click کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا phone numbers مانگے گا whatsapp کا ٹھیک ہے وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ enter کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد میں simply یہاں پہ میں نے click کر دیا تو اب آپ لوگوں نے simply یہاں پہ آپ لوگوں کو boost now کی option نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کر دینا ہے click جیسے آپ لوگ boost now کے اوپر click کریں گے یہاں پہ ہی آپ لوگوں کو ہر چیز دکھا دے گا کہ بھائی یہ چیز یہ check کریں کہ کیسے نظر آتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو دکھا دے گی کہ لیپ ٹاپ پہ کیسے نظر آئے گی اور یہ دیکھیں دیکس ٹاپ رائٹ کولم دیکس ٹاپ فیڈ موبائل فیڈ یہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا ری فریش ہوتی ہے تو دکھا دیتی ہے ٹھیک ہے اور سیم وہی چیز آپ کے انسٹاگرام کے اوپر بھی یہ دکھائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں کے یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی اوکے اس کو کر دیتے ہیں ہم کراوس کراوس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اوپر آ جائیں یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ what result would you like from this ad آٹومیٹک نہیں چینج کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میں کروں گا get more engagement یا get more calls ٹھیک ہے تو میں get more engagement کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ کرنے کے بعد اس کو میں کر دوں گا save کرنے کے بعد advantage and creative اوکے کر دیا اس کے بعد یہاں پہ special ad category یہاں پہ اس کو special ad category یہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سب سے جو important چیز ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی audience select کرو کہ کس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں ایسی جگہوں پہ دکھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو customer نہ ملے جہاں پہ ad ایک بار دکھ گیا نا پیسے آپ لوگوں کے charge ہو جائیں کہ چاہے وہ آپ کا customer بنا یا نہ بنا تو اس لئے ہم نے ایسی جگہوں پہ دکھانا ہے کہ جو لوگ اس چیز میں interested ہوں اور directly ہمارے پاس آئیں ٹھیک ہے تو کیسے یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس جگہ پہ میں آؤں گا اور یہ edit کی option نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے پر میں click کروں گا اپنی مرضی سے میں یہاں پہ جو وہ ہے نا کہنا میں اس کا audience وہ select کروں گا تو میں یہاں پہ age جو ہے 15 کر رہا ہوں 15 سے لے کے 40 تک ٹھیک ہے 40 تک کر رہا ہوں ٹھیک ہے man یا woman تو میں اس کو all پہ ہی کروں گا ٹھیک ہے all ہی رکھوں گا اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن location کیا ہے تو میں یہاں پہ location پورا پاکستان دے دیتا ہوں یا for example پنجاب دے دیتا ہوں یا for example سندھ دے دیتا ہوں تو آپ لوگ وہ اپنے لحاظ سے آپ لوگوں نے set کر لینا ہے تو for example میں just پنجاب دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد simply آپ لوگوں نے آ جانا ہے نیچے نیچے آنے کے بعد detail targeting کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد save audience کے اوپر آپ لوگوں نے click کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ call now کے لیے یہاں پہ آپ لوگوں نے age جو ہے یہ تھوڑی select کی ہے تو اس کو تھوڑا سے زیادہ کریں 18 کر دیتے ہیں اور 18 کے بعد اس کو یہاں پہ 40 ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور all کے اوپر ہم نے click کر دیا اور save audience پہ click کر دیا ٹھیک ہے اب جو ہماری audience ہے وہ پنجاب کی ہے 18 سے لے کے 40 سال تک کے لوگ ہیں اب یہاں پہ سب سے important چیز آتی ہے جو آپ کی دو investments ہیں پہلی investment یہ کہ آپ لوگوں نے for example ایک product جو select کر لیا ہے کم سے کم اس کے دو پیس آپ لوگوں نے اپنے پاس لے کے رکھ لینے ہیں کم سے کم زیادہ سے زیادہ نہیں صرف کم سے کم آپ لوگوں نے دو پیس لے کے رکھ لینے ہیں وہ آپ لوگوں کی ایک پہلی number investment ہے دوسری investment آپ لوگوں نے اپنے facebook کے اوپر جو add run کریں گے تو وہ add جو ہے وہ اس کے اوپر آپ لوگوں کے تھوڑے سے پیسے لگیں گے پانچ چھ سو روپے کا add چلے گا اس کے اندر سے آپ لوگوں کو آرام سے دو سے تین customer وہ نکال کے دے دے گا جب وہ دو تین customer ہوں گے ان دو تین customer میں سے پہلے customer کا آپ نے یہ target رکھنا ہے کہ یار اس میں سے میں نے کم سے کم جو add چلایا اس add کا پیسہ نکالنا ہے اتنا اس کو میں discount دے سکتا ہوں maximum add کا پیسہ آپ کا نکل آیا بقایا جو آپ لوگوں کے دو تین order لگیں گے وہ آپ لوگوں کے direct profit میں جائیں گے ٹھیک ہے تو add کی جو cost ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اتنی نہیں رکھنی یہاں پہ add جو ہے ایک دن کے لیے فی الحال شروع میں آپ لوگوں نے چلانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو warning دے گا چھوڑیں اس کو یہاں پہ add کی جو cost ہے آپ لوگ تین سو رپے سے بھی start لے سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو recommend کروں گا نو سو رپے سے ٹھیک ہے یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد payment method یہاں پہ جو سب سے important چیز آ جاتی ہے payment method payment method کے اندر آپ لوگوں کے پاس ایک ہونا چاہیے اللہ بھلا کرے ATM card ٹھیک ہے ATM card جو ہوگا اس ATM card کے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کا جو solar digit کا نمبر ہوتا ہے front والا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد expiry اس کے enter کرنی ہوگی اور cvc پیچھے تین digit کا جو لکھا ہوتا ہے وہ enter کرنا ہوگا تو آپ لوگ کے direct ATM card سے آپ کے bank account سے یہاں پہ پیسے کٹیں گے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں گھر میں کسی بہن بھائی ابو کسی کا بھی ہے تو وہ بھی card یہاں پہ use کر سکتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد simply آپ لوگ boost now پہ click کر لیں گے اب یار یہ جو boost ہوگی ہے ساری traffic یہ کہاں جائے گی یہ یہاں سے آپ کے ورڈس ایپ کے اوپر آئے گی اب ورڈس ایپ کے اوپر آ سکتی ہے اس کے اوپر click کر کے call now کے اوپر جو ہم نے call now کا کیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کے call now کا ہم نے option select کیا تھا لیکن ہم visit now کا بھی کر سکتے ہیں یا اس کے بعد more details کا بھی کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ کر کے یا آپ لوگ اس کے click کے پیچھے اپنا ورڈس ایپ نمبر دیا تھا یا اس پہ یہ آ جائیں گے یا آپ لوگ اس کے اوپر more details کے لیے ایک landing page بنا دیں landing page کے اوپر عوام آ جائیں ادھر اس کو اس کے سارے features نظر آ جائیں کہ یار یہ کیا چیز ہے اس کے سارے features نظر آ جائیں اور نیچے ہی میں آپ لوگوں کو ورڈس ایپ کا icon بنانا سکھا دوں گا دو منٹ کے اندر دو تین clicks کے ساتھ وہ icon بن جاتے ہیں جیسے اس icon کے اوپر public click کرے گی direct اس کے سامنے آپ لوگوں کا ورڈس ایپ کھل جائے گا وہ آپ کو direct وہاں پہ بیٹھ کے میسج کرے گی اور direct وہاں سے آپ لوگوں نے order لینے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب آپ لوگوں نے order لینے order لینے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ان سے advance پیسے لے لیں یا ہلکے پھل کے advance لے لیں ٹھیک ہے 50% 20% advance لے لیا تو وہ مطلب آپ کا پکا customer ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے COD COD کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ interested ہیں landing page کے اندر ویسے تو ورڈس ایپ کے اوپر بھی آپ لوگوں کو بننا مل جائے گا tension نہیں ہے customer مل جائے گا لیکن ایک اچھا impression اور ایک اچھا بطنب کے بزنس کو set up کر کے چلنا ہو تو ایک landing page بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک آپ لوگ کا ایک اچھا impression دیتا ہے آپ لوگ کی sales بڑھ سکتی ہیں اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا landing page بنا کر دیکھ لیتے ہیں تو سمپلی میں اپنے wordpress کے اوپر آ جاتا ہوں میں zoom کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ domain hosting کیسے بائے ہوتی ہے آپ لوگوں نے domain hosting بائے کرنے کے بعد اپنے dashboard کے اوپر wordpress کے آ جانا ہے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ domain hosting کیسے بائے ہوتی ہے یہ wordpress تک کیسے آتا ہے نو پرابلم یہ ویڈیو دے رہا ہوں دیکھ لینا کہ domain hosting easy پیسہ جیس کیش سے کیسے بائے ہوتی ہے اور آپ لوگ کیسے اپنے wordpress کے اوپر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد simply آپ لوگوں نے یہاں پہ appearance میں جانا ہے اور آپ لوگوں نے چلے جانا ہے themes کے اندر themes کے اندر جیسے آپ لوگ جائیں گے تو میں نے already ایک theme یہاں پہ install کیا ہوا ہے لیکن میں یہاں پہ نیا theme جو landing page ٹائپ ہوتا ہے وہ install کروں گا add new theme کے اوپر میں نے click کیا click کرنے کے بعد میں landing page ٹائپ theme بناوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے اور نیشے دیکھتے ہیں کہ کوئی landing page ٹائپ ہمیں مل جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایک theme ہے اس طرح کا بالکل سادہ سا ٹھیک ہے یہ install کی ہے آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو وہی پہ مل لیں گے زیادہ سارے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے ڈیش بورڈ کے اوپر یہاں پہ آنے کے بعد simply آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا جو theme ہے نا appearance کے اوپر آکے theme کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں کا theme ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ لوگوں کے سامنے اس کے سامنے customize کی option ہے customize پہ آپ لوگوں نے click کر لینا جو بھی آپ لوگوں کا product ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ جو بھی چیز نظر آ رہی ہے جو بھی آپ لوگوں کا product ہے اس کی یہاں پہ آپ لوگوں نے image set کر دینی ہے get starter کے اوپر click کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ image ہے اس image کو میں replace کر سکتا ہوں یہ یہاں پہ replace کی option ہے open یا upload تو میں upload کر رہا ہوں اور یہاں پہ آکے for example میں mike کی یہ والی picture لگا رہا ہوں یہ والی ٹھیک ہے یہ کر رہا ہوں تو یہ بالکل اس سے replace ہو جائے گی یہ ابھی آپ لوگ آپ دیکھ رہیں گے بالکل آپ لوگ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ سارا کچھ اپنا change کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کی details کہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ آئیں یہ اس جگہ پہ اور یہاں پہ آکے اس کی ضرور details پکڑیں ٹھیک ہے specification پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ یہ اس جگہ پہ description پہ آتے ہیں یہ اس کی description ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اس کی complete description پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ آتے ہیں specification کے اوپر ساری specification یہاں پہ ہے view more کے اوپر کلک کریں تو یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ copy paste کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ نے copy کیا یہاں پہ آکے آپ لوگ نے چینج کر سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ اس کو ڈیلیٹ کریں اور یہ یہاں پہ ادھر سے آئیں آپ لوگ اور یہ اس کا ٹائٹل اٹھائیں یہ میں نے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آیا اور یہاں پہ میں نے کر دیا پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد یہ اس جگہ پہ اس کو بشک میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور یہاں پہ میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں اباؤٹ اس ہے اباؤٹ اس کو میں چینج کر رہا ہوں اور یہاں پہ اس کا جو میں نام رکھ رہا ہوں وہ رکھ رہا ہوں order now order now ٹھیک ہے یہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد order now کے اوپر جیسے ہی click ہو تو وٹس ایپ کھل جائے کیسے کھل جائے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کام یہ ساری نیچے آپ لوگوں نے changing کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ تصفیریں change کر لینی ہے جس پہ click کریں گے replace کی option آ جائے گی simple replace کر لینی ہے یہاں پہ click کریں گے اس کو edit کر لیں گے for example میں اس کو کر رہا ہوں save اس کو ہم کر رہے ہیں view تو یہ دیکھیں گے آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کی باقی بھی ساری images چھوٹی موٹی ساری آپ لوگوں نے یہاں پہ لگا لینی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ order کیسے کرے گا یہاں پہ بھائی جن simple اس جگہ پہ اگر آپ لوگوں کو وٹس ایپ کا بٹن لا کے دے دوں کیسا اور directly click کریں تو آپ کے وٹس ایپ کے اوپر آ جائے آئیں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے واپس اس جگہ پہ اور یہاں پہ یہ plugins نظر آ رہے ہیں plugins کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے plugins پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے add new plugin کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے search کرنا ہے whatsapp whatsapp chat ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے search کرنا ہے جیسے آپ لوگ search کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے different plugins آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ کس کی جو ہیں وہ زیادہ ہیں installation کس کی زیادہ ہیں click to chat ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھے ریویو ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں جی انسٹال اور اس کو کر لیتے ہیں ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ جیسے ہم نے کیا یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کے یہ سوشل چیٹ کی آپشن نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور ویلکم کے اوپر آپ لوگوں نے آ جانا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پریمیم کو چھوڑیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کے بٹن کے سیکشن میں آنے بٹن کے سیکشن میں آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس نے ایک ڈیمو فون نمبر دیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ورڈ سیپ نمبر دینے اور اس کے بعد انٹرنیشنل فارمیٹ میں لائک پلس نائن ٹو کر کے آگے اپنا نمبر دینے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا ویڈس ایپ نمبر دے دیا تو اب ہم آتے ہیں اور اس کو ذرا ریفریش کرتے ہیں تو مزہ آ گیا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں ویڈس ایپ کا آ گیا جیسے کوئی اس کے پر کلک کرے گا جو آپ لوگ نے وہاں پہ نمبر دیا تھا اس کے پر میسج پہنچے گا یہاں پہ یہ لکھا ہے نا اس کو بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسی جگہ پہ یہ بٹن والے سیکشن کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکسٹ یہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نیچے اس کو سیف کر لینے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں ریفریش یہ اس طریقے سے تو یہ دیکھیں جناب والا آرڈر نو کا آ گیا اب اس کا جو لنک ہے وہ لنک آپ لوگوں نے اپنے جو ایڈ لگایا تھا ہم نے یہاں پہ جو ایڈ لگایا تھا کال نو کی جگہ ہم نے کال نو والا جو سیلیکٹ کیا تھا اس کی جگہ پہ ہم وزٹ سیلیکٹ کر کے یا آرڈر نو کی کلک کر کے بیک اینڈ کے اوپر یہ لنک دے سکتے ہیں تو بھائی میرا خیال ہے کہ کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ایشو آتا ہے مسئلہ آتا ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لبے لباب یہ کہ آپ لوگوں نے سستی چیز لینی ہے اس کا ایڈ لگانا ہے اور وہ مہنگی بیج دینی ہے ٹھیک ہے اس چیز کی آپ کو پڑھ گی نا ایک بار چس اور آپ کو پڑھ گی نا ایک بار لط تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ لوگ کتنا پیسہ نکال رہے ہیں اور آپ لوگ خود بھی کتنا پیسہ نکال سکتے ہیں ہوپسو آج کا ٹوٹوریل بہت امپورٹنٹ ہوگا ملتے ہیں ایکس ٹوڈی میں آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا دعوی محاد رکھے گا سی او ڈی کا بتانا بھول گیا آپ نے کسی کو پارسل بھیج دیا ٹھیک ہے پیمنٹ اس سے اس وقت لینی ہے جب وہ پارسل ریسیف کرے تو آپ کو ٹی سی ایس یا لیپرٹ کے پاس جانا پڑے گا کوریئر والوں کے پاس ان کو جا کے کہنا پڑے گا کہ بھائی مجھے سی او ڈی اکاؤنٹ کھلوانا ہے آپ کا شناتی کارڈ کی کوپی لیں گے آپ کا سی او ڈی اکاؤنٹ کھول دیں گے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جب بھی کسی کو آپ لوگوں نے آرڈر بھیجنا ہوگا آپ صرف اپنے کوریئر والے کو کال کریں گے وہ آپ کے گھر سے آئے گا کوریئر اٹھائے گا اٹھا کے وہاں پہ پہ پہنچائے گا وہاں پہ جا کے ان سے پیسے ریسیف کرے گا پیسے ریسیف کرنے کے بعد اپنا کمیشن وہ کارٹ کے اپنے پاس رکھ لگے گے بقایا وہ آپ لوگوں کا جو سی او ڈی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہوگا اس کے اندر بھیج دیں گے سمپل سکھا ایک بار آپ لوگوں کو ٹی سی ایس یا لیپرڈ کی آفیس کو وزرٹ کرنا پڑے گا سی او ڈی کا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے دس سے پندرہ بینٹ میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے ہوپسو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بلکل سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان بائندہ بات